آج ہم سب کے لئے گھور شرم اور کلنگ کی بات ہے کہ چوراسی سال کے وقتی فادر سٹین سوامی جو آدیواسی اور دلت ادھکاروں کے لئے آواز اٹھاتے آئے ہیں جس کے لئے انہیں بھیما کورے گاؤ ایلکر پریشت کیس میں جیل میں ڈال دیا گیا مہاماری میں یو اے پی اے قانون کے چلتے وہ نو مہینے سے جیل میں تھے بنا ٹرائل کے انہوں نے کئی بار خراب تبیت ہوتے ہوئے بیل کی اپیل بھی کری پر کوٹ نہیں مانا ان کی حالت کافی خراب تھی جیل میں انہیں پینے کے لئے شٹراؤ سپر اور گرم کپڑے دینے میں بھی آنکانی کری جانچ ایجنسیوں نے پارکنسن جیسی گھا تک بیماری تھی انہیں جیل میں کوویڈ ہوا پوس کوویڈ ایفیکٹ سے جوج رہے تھے ان کی بیل ہیئرنگ چل رہی تھی بومبے ہائی کورٹ میں وہ ہسپٹل میں وینٹیلیٹر سپورٹ میں تھے ممبئی کے ایک اسپتال میں جہاں ان کی آج مرتیو ہو گئی یہ مرتیو نہیں بھامنوادی ڈھانچے دوارا کی گئی سنسطھاگت ہتیا ہے ایک نردئی سرکار اور سرکاری تنتر چاہے وہ جانچ ایجنسیا ہوں یا کوٹ جس نے ونچتوں کے حق کے لئے لڑ رہے فادر سٹین سوامی کے ساتھ کروڑتا سے برتاف کیا جھارکن کے مکھے منتری ہیمن سورین نے اس پر کہا ہے کہ فادر سٹین سوامی کے ندھن کے بارے میں جان کر ستبد ہوں انہوں نے اپنا جیون آدیواسی آدھکاروں کے لئے کام کرتے ہوئے سمرپت کر دیا میں نے ان کی گرفتاری اور قید کا کڑا ویروت کیا تھا کہ اندر سرکار کو پونھ اداسینتا اور سمائے پر چکت سا سیواؤں کا پرابدھان نہ کرنے کے لئے جواب دے ہونا چاہیے جس سے ان کی مرتیو ہو گئی سینئر جورنلسٹ ڈلیپ منڈل نے کہا ہے بھیما کورے گاؤں میں ہنسہ کرنے والے آتنکوادی منوہر کلکرنی بھیڑے باہر گھوم رہے ہیں اور سرکار اس کیس میں جھارکھن میں آدیواسیوں کے لئے آندولن کرنے والے بزرگ سٹین سوامی کو پغڑ لاتی ہے صحیح علاج نہ مل پانے کے کارن بیمار سٹین سوامی مارے جاتے ہیں ان پر آروپ کبھی صد نہیں ہوا سٹین سوامی کی آخری اچھا تھی کہ انہیں رانچی میں مرنے دیا جائے موڈی سرکار نے اس کا ویرود کیا کورٹ نے سرکار کی بات مان لی ہیمن سورین جی سے نویدن ہے کہ سٹین سوامی کو رانچی میں راج کی سممان کے ساتھ دفنایا جائے اور ان کی یاد میں سی ایسٹی لڑکیوں کے لئے سکویلرشپ شروع کی جائے آثر مینا کندسامی نے کہا ہے کہ نیائے پالکہ بی جی پی آر ایس ایس میڈیا اینائے سب کے ہاتھوں پر خون ہے ویپکش کے بھی جس نے موڈی شاہ کو ایسا کرنے دیا ہم سب کے ہاتھوں پر خون ہے مانو ادکاروں پر سیوکت راشتر کی وشیش پرتیویدک میری لولر نے بھی ٹویٹ کیا ہے بھارت سے آج کی خبر دل دہلا دینے والی ہے مانو ادکار رکشک اور جیسویٹ پوجاری فادر سٹین سوامی کی آتنکواد کے جھوٹے آروپوں میں گرفتاری کے نو مہینے بعد ہراست میں موت ہو گئی ہے مانو ادکار رکشکوں کو جھیل بھیجنا اکشم یا ہے فادر سٹین سوامی ایک جیسویٹ پوجاری اور جھارکھڑ میں ستھت ایک آدیواسی ادکار کارے کرتا تھے انہوں نے آدیواسی سمودائے کے ویبھن مددوں بھومی ون اور شرم ادکاروں پر تین دشکوں سے بھی زیادہ سمیتہ کام کیا تھا راشتری جانچ ایجنسی نائے نے ان پر ماؤ وادیوں کے سمپرک میں ہونے کا ان کے ساتھ سمپرک رکھنے کا آروپ لگا کر بھیما کورے گاو کیس میں انہیں حراست میں لے لیا تھا ان آروپوں کو فادر سٹین نے سراسر نکار دیا تھا نائے دوارہ انہیں حراست میں لینے سے دو دن پہلے دیئے گئے ایک بیان میں سوامی نے کہا تھا کہ انہوں نے ہزاروں یوہ آدیواسیوں اور مولواسیوں کی اندہ دن گرفتاری کو چنوٹی دی تھی جن یوہ آو کو جانچ ایجنسیوں نے نقسل قرار دیا تھا دوہزار اٹھارہ میں دکی ایرون میکزین کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا میری پراتھمک چنتہ ہمیشہ آدیواسیوں اور دلیتوں کے سمویدھانک ادھکاروں کی رہی ہے یدی آپ ان مددوں کو اٹھاتے ہیں تو آپ کو انٹی گورنمنٹ انٹی نیشنل جیسے آروپوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آروپ بینہ ٹرائل کے مہماری کے سمیں چلتے ہوئے ایسے آروپے کے بیچ وہ بھی کوٹ بھی ایجنسیوں کو بھی اس میں شامل ہے وہ بھی سب گھیرے میں آنا چاہیے اس پر دباؤ پڑنا چاہیے یہ جو موت ہوئی ہے یہ حتیہ ہے اس کو ہم نے ایسے نہیں جانے دینا اس پر ہمیں نیائے چاہیے آپ اس خبر کو زیادہ زیادہ لوگوں تک لے کے جائیے سب کو افغط ضرور کرائیے ویڈیو کو شیئر کیجئے ہمارے چانل The Newsbeek کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن دبائیے تورن نوٹیفکیشن پانے کے لئے جیسے ہم کوئی ایسی مہتوپون خبر یا ویشلیشن کریں آپ کو تورن نوٹیفکیشن مل جائے آپ ہمیں فیس بک ٹوٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہم ہر جگہ سکریہ رہتے ہیں The Newsbeek کو آپ ہر سوشل میڈیا پلاتفارم پر ضرور فالو کیجئے آپ اپنے پریوار جنوں کو اور دوستوں کو بھی بتائیے Newsbeek کے بارے میں باقی سب تک یہ خبر اور ہمارے چانل کا میسج ضرور لے کے جائیے آپ درشک ہی ہماری شکتی ہیں شکریہ